زیر بحث تحریکِ التوہ نمبر دو جس پہ زابد ریکی صاحب کا تحریکِ التوہ ہے جناب والا یقیناً یہ قابلِ غور ہے اور یہ انتہائی اہم ہے ہمارے بلوشتان کی کمیونکیشن کے حوالے سے اور خاص طور پہ جن بائیوں نے یہاں پہ ذکر کیا ازغر ترین صاحب نے اور یونزہری صاحب نے یا مزید جو اس طرف سے ضرور ذکر ہوگا جو جناب ہمارے مین آرٹری ہیں صوبے کو دوسرے صوبے سے ملانے والے وہ ابھی تک دو رویا نہیں ہیں جبکہ اگر ہم ٹھیک ہے اس روڈ کی اہمیت کو ہم سمجھتا ہے کہ کراچی سے پشاوار تک وہ دو رویا روڈ بنایا گیا ہے اس کی اہمیت اور اس کو اقتصادی رہداری اور اقتصادیات کے حوالے سے اس کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے لیکن اگر بلوشتان کے روڈ کو دیکھا جائے جناب والا تو یہ بھی انٹرنیشنل بارڈر سے ہی ریلیٹڈ ہے جبکہ سندھ میں پورٹ ہے تو ہمارے پاس ہمارے دو ملکوں سے ہمارے ٹریڈ ہوتے ہیں ایران سے بھی اور افغانستان سے بھی چبن کے راستے اور تاپتان کے راستے ایران سے ہمارے روڈ بھی اتنی اہمیت کے عامل ہیں اگر یہ روڈ بہتر بنائے جائیں تو یہاں بھی ٹریڈ بہتر ہو سکتی ہے پچھلے دنوں جناب والا میں جاپر آباد جا رہا تھا علاج امارے صابق وزیر آزم اللہ ان کو غری کے رحمت فرمائے میر زفراللہ خان جمالی صاحب کے فاتحہ پہ میں نے راستے میں جناب ایسے ٹرک وہ جاپر آباد کے اندر اتنا کنجسٹڈ روڈ تھا اور یقین کریں کہ ایک گھنٹہ مجھے وہاں سے نکلتے ہوئے لگا اور آگے جاتے ہیں کوئی الپی جی کے ٹرک جا رہے تھے الپی جی کے ٹرکوں کو کراس کرنا ایک اپنی جگہ مشکل تھا اور پانچ چھے ٹرک ایک ساتھ ٹینکر جا رہے تھے الپی جی کے تو یہ مشکلات ہیں ہمارے ہیں اور ان کو کون ایڈریس کرے گا یہ روڈ ہے انیچے کے پاس اور انیچے کے جناب والا یہ جس طرح کے بلوجتان کو اگر ہمارے پاپولیشن کے حساب سے وہ پند مختص کریں گے ان سے تو کبھی یہ روڈ نہیں بنیں گی اگر جناب والا بلوجتان کو چاہیے بگ پوش اگر بگ پوش کے حوالے سے انیچے کو فیڈرل پیس ڈی پی میں جتنے بھی فنڈ الوکیٹ کیے جائیں اس کا ایک مختص کردہ پچاس فیصد اگر وہ بلوجتان کے لئے مختص ہوں اور وہ فنڈ آئیں بھی ہر سال ہم دیکھتے ہیں بلوجتان میں فیڈرل پیس ڈی پی میں تیس سرب چالیس سرب روپے رکھے جاتے ہیں لیکن جب مالی سال کا اختتام ہوتا ہے تو مالی سال کے اختتام تک ان کا پچاس پرسنڈ بمشکل آتا ہے تو جناب والا یہ ضرورتیں ہماری ہیں اور جو دوستوں نے ذکر کیا ڈسٹک ٹو ڈسٹک روڈوں کا بھی ہمارا یہی حال ہے یہ تو صوبی گورنمنٹ کے پاس ہیں اور صوبی گورنمنٹ نے ان کے لئے پیسے بھی دیئے ہیں لیکن شاید ہمارا اعتصاب کا میکنزم اتنا بہتر نہیں ہے جو ان کے سٹنڈر پہ اور اس کام کے نویت کو دیکھا جائے کہ کام ہوا یا نہیں ہوا ابھی جناب والا جو سوال آ رہے تھے ان سوالوں میں میں ایک سوال کے جواب میں اسپورٹ سے متعلق تھا افسوس آ رہا تھا کہ ابھی اسپورٹس کمپلکس بننا تھا جوب میں فیڈل گورنمنٹ سے صوبی گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہو گیا دونوں اکمت انہیں پیسے دیئے اس کے باوجود وہ مکمل نہیں ہے اور اس کے وہ انکواری ہو رہی ہے تو یہ جناب کس کی ذمہ داری ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ صوبی حکومت کی ذمہ داری ہے ہمارے افسران کو بھی ذرا تاقید کیا جائے کہ وہ وقت پہ کام کریں اور کام کا میار بھی دیکھ لیں اس کے علاوہ جناب والا جو حادثات پنجگور کے حوالے سے وہ ہیں ان کے لوائکین سے میں اپنی جانب سے اپنے پارٹی کی جانب سے تازیت کرتا ہوں دلخراش واقعہ تھا میں نے ویڈس ایپ میں جنازہ جو جتنے لوگوں نے شرکت کی تھی پنجگور میں دیکھا وہ اس سے افسوس ہو رہا تھا دل جل رہا تھا کہ گیارہ اور چھوٹے سے شہر میں گیارہ جنازہ ایک ساتھ اور اس کے علاوہ جناب والا جو دوستوں نے ذکر کہ اب تربت سے ایک بس جا رہا تھا کراچی یہ حب سے ذرا پہلے گڈانی کے موڑ پہ اس بس کا ایکسٹنٹ ہو گیا بس کا ایکسٹنٹ ہو گیا وہ بس جل گیا اور اس میں سے ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا سارے جل گئے وہ سارے ہمارے ایریا سے ان کا تعلق تھا اور اس وقت کی حکومت کی یہ اس حکومت پچھلی حکومت کی یہتنی بے حسی کے مکران سے ہی ہمارا چیف ایکزیکٹیو تھا لیکن اس کے باوجود نہ ان کی کسی نے عشق شوئی کی نہ ان کو کمپنسیٹ کیا گیا نہ ان کی کسی نے دل جوئی کی کہ واہی اتنے لوگ مرے ہیں چلیں کچھ نہیں تو زبانی کلامی ہی حکومت کی جانب سے تازیت آتا بس یہ کہتے رہے کہ جناب آندہ یہ نہیں ہوگا اور آندہ احتیاط کریں گے ڈیزل ایرانی تیل بند کریں ایرانی تیل تو بند ہو گیا تا کچھ عرصے کیلئے لیکن کیا اس کا حل یہی ہے کہ ایرانی تیل بند کریں اس سے ہزاروں لوگوں کا جو روزگار چل رہا ہے اس روزگار کو ان کو نانے شبینہ کا محتاج کیا جائے جناب علا یہ بڑی نائنصافی کی بات تھی اس وقت بھی اور آج بھی میری یہی گزارش ہے کہ زابد علی ریکی صاحب کا جو تحریک علتوہ ہے اس کو فلفور زیر غور لائے جائے اور مرکزی حکومت کو اور متعلق اہداروں کو پابند کیا جائے کہ بلوشتان کی شہراؤں کو بجائے اس کے کہ وہ موت کے کوئیں کا منظر پیش کریں ان کو اچھا اور سیف شہراؤں کی صورت میں تبدیل کیا جائے شکریہ جناب سپیکر شکریہ شاہ صاحب احسان شاہ صاحب آپ بات کریں شکریہ جناب سپیکر میں آپ کا مشکور ممنون ہوں اور دونوں طرف کے دوستوں کا بھی ممنون ہوں جو تحمل کے ساتھ میری بات انشاءاللہ سنیں گے جناب علا گزارش یہ ہے کہ باتیں تو دونوں طرف کی ایک ہی ہیں اب سمجھ نہیں آرہا کہ یہاں پہ اگر پولٹیکلی پوائنٹ سکورنگ کی بات ہے تو وہ الگ ہے لیکن باتیں یقصہ ہیں اب جناب علا میری گزارش یہ ہوگی سردار اند صاحب نے چونکہ مرکز میں ان کی پارٹی حکومت میں بھی ہے اور انہوں نے جو باتیں یہاں پہ کی وہ یقیناً اپوزیشن نہ پورے بلوچتان کے ہر بندے کی دل کی آواز ہے تو کیوں نہ ایک ایسی کمیٹی بنائے جائے نہ صرف بجلی اور گیس کے مسئلے پہ بلوچتان سے متعلق فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان پہ ایک دفعہ آپ پوزیشن اور گورنمنٹ دونوں بیٹھ کے بحث کریں ایجنڈ آپ ترتیب دیں کہ کون کون سے ایشو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ وہ یقصہ طور پہ ہم جا کے ان کے سامنے رکھیں پیش کریں ان میں سے کچھ مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ میری گزارش ہے اور میں سردہ رند کی باتوں کا بھرپور تائید کرتا ہوں دوسری جنہ والا گزارش یہ ہے کہ ہمارے ایم پی اے صاحبان کیلئے لاجز بن رہے ہیں یہاں ایم پی اے ہسٹل کے ایریا میں اب جنہ والا مجھے بھی ایک لاجز انہوں نے لات کیا ہے میں نے جو وہاں جا کے وہ کام دیکھا ہے ان کا یقین فرمائے آپ خود ذرا ملاحظہ کیجئے گا تمام سب سٹنڈر کام ہے آپ جا کے ان کے ایک ایک چیز دیکھ لیجئے پی سی ون جو پی سی ون پین ڈی نے منظور کی ہے اس پی سی ون کو آپ دیکھ لیجئے اور ایک غیر متعلقہ ریٹائرڈ انجینئر ہو یا کوئی بھی اس کے ذمہ کام لگا دیں کہ وہ دیکھے آیا کام اسی پی سی ون کے سٹنڈر کے مطابق ہو رہا ہے چتے ٹپک رہی ابھی سے جو فلیٹ مجھے ملا ہے اس کے اوپر اس کے وہ کپڑا دونی کے جگہ ہے اس سے پانی رس رہا ہے ابھی تک میں شفٹ بھی نہیں ہوا وہاں پہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ آپ ان کے کچھن کے کام دیکھ لیجئے مجھے یہ شکایتیں تو ظاہر باقی دوستوں کو بھی شاید ہوگا تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے یہ ایک سال کے لیے نہیں ہے ایک اسمبلی کے لیے نہیں ہے یہ تو اس بیلڈنگ نے رہنا ہے پگھلے پندرہ بیس سال ریپیر مانگتا رہے گا لیکن جو اس کی حالت ہے میں رہا اس کو ڈیمالش کر کے پھر نئے سرے سے ہمیں بنانا ہوگا تو میری یہی گزارش ہے کہ اس پہ بھی نظر ڈالی جائے بیلڈنگ کے ورک کے جو کنڈیشن ہے اس پہ اور اسٹنڈر پہ اور جو دوسری میری گزارش تھی کہ کمیٹی کی ہاؤس بنے اس میں ہم نہ صرف یہ مسئلہ تمام مسئلے اور جو کوسو صاحب نے بات کی بڑی مناسب بات جناب والا کس کو والے حکومت بلوشتان کو تیس ارب چالیس ارب پچیس ارب کا ایک بل تھما دیتے ریکنس ہوتی نہیں یہ جب فائننس میں ہماری ذمہ داری پچھلے حکومتوں میں تھی ہم نے ان کے ساتھ پیٹ کمیٹی بنائی تھی کہ بھئی آپ کس بنیاد پہ تیس ارب 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 بلوشتان گورنمنٹ پہ ڈال رہے اس وقت جناب ایک ڈپٹی کمیشنر تھا انہوں نے کہا لیویز کے حوالات میں بلپ جلتا ایک ساٹھ وات کا اور وہاں پہ دس لاکھ سے زیادہ بل آیا تھا وہ جہاں دیکھتے ان کے اپنے جو میٹر ریڈر ہیں یا لینڈ سپوڈنٹ ہیں وہ جناب جنس کے ساتھ ان کا لینڈ فکس ہوا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک لاکھ بجلی استعمال کریں اور پیسے وہاں جاتا ہے میٹر تو آتا ہے ریڈنگ تو آتی ہے ریڈنگ جناب ایڈجسٹ ہوتی ہے زمینداروں کے اوپر یا پھر حکومت بلوشتان کے اوپر تو یہ مناسب بات ہے ان کو ابھی ہم کچھ پیسے دے دیں جتنے فائنانس کی گنجاش ہے کچھ پیسے ہم ان کو دے کے یہ کہیں کہ آپ بجلی بحال کریں اور ریکنسیلیشن کیلئے ایک کمیٹی بٹھائیں جس میں انرجی ہم اس چیز کے پیسے جناب والا دے رہے ہیں جو ہمارے استعمال میں نہیں ہے جو ہمیں مل نہیں رہا اب دی لاکھوں میں جناب والا جا کے دے کے وہاں پہ چار گھنٹے دو بجلی آتی ہے لیکن وہ ایوریج جو لگاتے بارہ گھنٹے پندرہ گھنٹے پندرہ گھنٹے بجلی ہی نہیں ہم اس شکریہ 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 دو نکتے اٹھائے تھے ایک جو مشترکہ طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مسائل اٹھانے کیلئے بلوشتان کے حوالے سے دوسرا میں نے نکتہ اٹھایا تھا یہ جو لاجز بن رہے ہمارے اس کے حوالے سے اس کے متعلق جناب نہیں آئے آیا وہ سینڈ ویو والوں کو بلا کے ان سے تحقیقات کریں گے کمیٹی بنائیں گے یا کیا رائے ہے وہ مجھے اس کی وضاعت جناب سے گزارش ہے اس پہ کوئی رولنگ دیتی چیئے ہوس کمیٹی کمیٹی کمیٹی